امیرکا کے وزر دفاع لائیڈ آسٹین نے ایراک میں امریکی بیس پر حملے سے متعلق جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ امریکا علاقے میں اپنے فوجیوں پر حملے برداشت نہیں کرے گا لائیڈ آسٹین اور وزر خالجہ انتھنی بلنکن نے این اپلز شہر میں اپنے آسٹریل بھی ہم منصوبوں کے ساتھ اجلاس کے بعد مشتری کا پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کے خطاب میں آسٹریل نے کہا کہ مشروف ستے کی تازہ صورتحال ہماری نگاہ میں ہیں اور ہم ازرائیل اور امریکی فوجیوں کے تحفظ کے معاملے میں نہایت حساس ہیں آسٹریل نے ایراک کی این اصد فوجی بیس پر حملے میں بعض امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شباہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم علاقے میں اپنے فوجیوں پر حملے برداشت نہیں کریں گے این اصد بیس پر حملے کے پیچھے ایران کی حمایت یافتہ ایک شیعہ ملیشیا گروپ کا ہاتھ ہے لیکن اس وقت کے جب تفتیشی کاروائیاں جاری ہیں اس میں کسی مخصوص گروپ کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ازرائیل اور علاقے میں امریکی فوجیوں کے تحفظ کے لیے ہم نے تازہ صورتحال کے مطابق مشروف ستے میں اپنی اسکری قوت پر نظر سانی کیا اور بیسوں پر اضافی فرد بھیجی ہے ہم نے یہاں بیلیسٹک میزائل دفاع اور فضائی دفاع صلاحیت کو بھی مستقیم کیا ہے حزباللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ازرائیل سے انتقام کے لیے حزباللہ اپنے بل بوتے پر یا ایرانی نواز گروہوں کے ساتھ مل کر قدم اٹھائے گا نصر اللہ نے گوشتا دنوں بیروت میں حزباللہ کے کمانڈروں میں شمار فواج شکر کی موت کے ساتھویں روز منقضہ ایک تقریب سے بزر یہ ویڈیو کانفرنس خطاب کیا اپنے خطاب میں نصر اللہ نے ازرائیل سے انتقام لینے سے مطالق کہا کہ ہمارا جواب بھرپور اور کافی موثر ہوگا ہم میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں حزباللہ اپنے بل بوتے پر یا ایرانی نواز گروہوں کی مدد سے ازرائیل کو بھرپور جواب دے گا حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ ہمارا اس کے سابق سربراہ اسماعیل ہنیا کی موت کا انتقام لینے ایران ہی نہیں بلکہ حزباللہ اور یمانی حواصی بھی مل کر لیں گے ازرائیل میں انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزارل سموٹرج نے لبنانی حزباللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کے قتل کا مطالبہ کیا ازرائیلی وزیر نے حزباللہ کے عالی کمانڈروں میں سے ایک فواد شکر کی موت کے ساتھ میں دن منقید کی گئی تقریب سے نصر اللہ کے خطاب کے جواب میں اس بات کا اظہار کیا گیا جو تیز جولائی کو بیروت میں داہیا میں ازرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے گئے تھے سموٹرج نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ ازرائیل کو نصر اللہ کا جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ اسے ختم کرنا چاہیے واضرے کے ایک تقریب میں اپنے خطاب میں عزباللہ کے سیکریٹری جنرل نصر اللہ نے کہا کہ وہ تیز جولائی کو بیروت پر ازرائیل کے حملے کا جواب اکیلے یا دیگر ایرانی نواز گروپوں کے ساتھ دیں گے ازرائیل کی طرف سے غازہ کے شمالی حصے بیعت حانون اور اس کے اطراف کو خالی کرنے کا حکم ملنے کے بعد بے سرو سامان فلسطینیوں نے دوبارہ نقل مکانی شروع کر دی ہے اینی شاہدوں سے موصول معلومات کے مطابق ہزاروں فلسطینیوں نے غازہ کی پٹی کے شمالی حصوں سے غازہ شہر اور جبالیہ کی طرف جانا شروع کر دیا ہے سفر کا کوئی واسطہ نہ ہونے کی وجہ سے لیٹے پیٹے فلسطینی شد ضرورت کی اشیاء کے ساتھ پیدل سفر پر نکل گئے ہیں ازرائیل کے فوجی ترجمان نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بیعت حانون شیخ زائد اور شمالی حصے میں موجود فلسطینی اپنی حفاظت کے خاطر فوری طور پر غازہ شہر کی طرف چلے جائیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ حماس اور دیگر گروپوں نے اس علاقے سے ازرائیل پر میزائل فائر کیے ہیں وزر کے ساتھ اکٹوبر سے غازہ کی پٹی پر جاری ازرائیلی حملوں کے دوران فلسطینیوں کو بار بار اور زبردستی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دھکیلا جا رہا ہے ازرائیلی فوج بعض اوقات حملوں کی تیاری کے لیے فلسطینیوں کو رہائشی آبادیاں اور محلے خالی کرنے کا حکم جاری کرتی ہے جبری حجرت کے محکوم ان فلسطینیوں کے اکثریت کو گلیوں اسکولوں یا پھر پارکوں وغیرہ میں غیر انسانی شرائط میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا ہے بجلی پانی اور نکاسی آپ جیسی بنیادی ضروریات سے محروم خیموں میں مقیم فلسطینی دباؤ اور موتدی بیماریوں کے کھلے شکار کی شکل اختیار کر گئے ہیں غازہ حکومت کے میڈیا آفیس کے مطابق تیویس لاکھ آبادی کی حامل غازہ کی پٹی میں سات اکٹوبر سے اب تک جبری حجرت پر مجبور کیے گئے شہریوں کی تعداد بیس لاکھ تک پہنچ چکی ہے ایران کے نگران وزر خارجہ علی باخری کنی نے برطانوی اور آسٹریہ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ہماس کے پولیوٹ بیرو کے سربراہ اسماعیل ہنیا کے قتل پر تبدلہ خیال کیا ہے ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق برطانوی سیکریٹری خارجہ ڈیویڈ لیمی اور آسٹریہ کے وزر خارجہ الیکزینڈر کے ساتھ دو الگ الگ فون کالز میں باخری کنی نے مغربی ایشیا میں اسرائیل کی جاریت کی کاروائیوں کی مذہبت کی اور تازہ ترین علاقہی پیش رفت پر تبدلہ قیال کیا انہوں نے لیمی کو بتایا کہ اسرائیل کی جاریت اور دہشتگردی کی کاروائیان خطے میں عدم استحقام کی وجہ ہے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسرائیل کے اس طرح کے اخدامات کی تازہ ترین مثالیں اس کے گوشتہ ہفتے لیبنان کے دارکومات بیروت اور ایران کی سرزمین کے خلاف حملے ہیں جن میں اس نے ہانیا کو غلاق کیا تھا جو ملک کے سرکاری مہمان تھے باخری کنی نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیا کو خطل کرنے کے اسرائیل کے جرم کے بعد یوروپی فریقوں نے اسرائیل کی کاروائیوں کی مذہبت کرنے سے بھی اپنی بے عملی سے پہلا سفارتی موقع ضائع کیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور متدید یوروپی ممالک جنہوں نے اخوہ امتدہ کی سلامتی کانسل کو اسرائیل کا مخابلہ کرنے کے اپنے فورس کو پورا کرنے سے روکا وہ بھی اسرائیل کی بدنیتی پر مبنی کاروائیوں کے سمیدار ہیں انگلستان میں نسل پرستوں کے پور تشدد مظاہرہ جاری ہے اس سلسلے میں کابینہ کا دو روزہ ہنگامی اجلاس ختم ہوا برطانی وزرعظم کیر اسٹارمن نے واضح کیا کہ ملک میں کیے گئے فساد میں ملویس افراد کے کیس ایک ہفتے میں نمٹائے جائیں گے کابینہ اجلاس کے اختتام پر بات کرتے ہو برطانی وزرعظم نے بتایا کہ فسادات میں موینہ طور پر ملویس چار سو سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور سو پر فرد جرم بھی آیت کیا جا چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ تشدد کے سبب گھر سے نکلنے سے خوفزدہ افراد کو کیری اسٹارمن نے یقین دلایا کہ وہ محفوظ رہیں گے واضح کے کیری اسٹارمن نے نسل پرستانہ فسادات پر خوابو پانے کے لیے کوبرا اجلاس طلب کیا تھا جو کہ حالت جنگ جیسی صورتحال میں طلب ہوتے ہیں خیال رہے کہ برطانیہ میں ڈائیں بازو کے حامی ساؤت پورٹ میں خسل کے بعد سے اتجاج کر رہے تھے اتجاج اور نسل پرستانہ فسادات میں مسلمانوں اور ان کے املاک کو نشانہ بنایا گیا دو ڈجن سے زائر شہروں میں نسل پرستان کے حملوں میں ڈیر سو پولیس آئلکار اور ڈجن و شہری زخمی ہو چکے ہیں برطانی حکام نے پرتشدد واقعہ کا ذمہ دار سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی افواہوں کو خرار دیا ہے برطانی وزرعظم کا کہنا تھا کہ مسلم برازری اور مساجد کی حفاظت کے لیے ہر ضروری خدم اٹھایا جائے گا سعودی عرب میں دمام کے کنگ عبدالعزیز پورٹ نے ایک جہاز پر بیس ہزار چھستو پینتالیس میاری کنٹینرز کی ہینڈلنگ حاصل کر لی ہے سب اخف سیٹ کے مطابق یہ ریکارڈ ہینڈلنگ سعودی عرب کی تمام بندرگاہوں سے زیادہ ہے بندرگاہ کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ کنگ عبدالعزیز پورٹ دنیا بھر میں سپلائی ٹین کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہا ہے دنیا کے تین برعظموں کو جوڑنے اور عالمی تجارت کے فروق کے لیے انتظامیہ نے پورٹ کو جدید ترین سہولتوں سے آرازتہ کیا ہے انتظامیہ نے بتایا کہ کچھ تا دنوں پورٹ کی انتظامیہ نے جدید آلات کے لیے ساتھ بلین ریال کے معاہدے کی ہیں واضرہ کے کنگ عبدالعزیز پورٹ نے اس سے قل بھی کئی ریکارڈ خائم کیے ہیں جن میں میں دوہزار چوبیس میں ہینڈنگ شامل ہے جبکہ یہ ریاض کے خوشک پورٹ سے بھی برہ راج جڑا ہوا ہے سعودی محکومہ پاسپورٹ نے انتظامی کمیٹیوں کے ذریعے ایک ماہ کے دوران اقامہ ملازمت اور سرحدی امن و قانین کی خلاف فرضی پر تقریباً چوبیس ہزار فیصلے جاری کیے اس پی اے کے مطابق محکومہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے خلاف مقردہ کاروائی کی گئی خلاف فرضیوں پر خید جرمانے اور بے دخلی کی سزاؤں کا فیصلہ ہوا ہے محکومہ پاسپورٹ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر کہا کہ وہ اقامہ ملازمت اور سرحدی امن و قانین کے خلاف فرضی کرنے والوں کو ٹرانسپورٹ، روزگاہ، رہائش، پناہ کسی بھی خصم کے تعاون یا پردہ پوشی سے گریس کریں خادم حلم شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولیہ شہدادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے آئیوری کوسٹ کے صدر حسن واطرہ کو یوم آزادی پر مبارک بات پیش کی سعودی پرسنسی کے مطابق سعودی خیادت نے آئیوری کوسٹ کے صدر کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے سعودی خیادت نے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کوسٹ کے لیے مجید ترقی اور کامرانی کی امید ظاہر کیے مجید حرم اور مجید نبی کی دیکھبال کے لیے قائم جنرل ایتھاریٹی نے کہا ہے کہ کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز گیٹ مجید حرم کا سب سے اونچا بڑا اور دنیا کا سب سے بڑا گیٹ ہے سرکاری خبرتان ادارے اس وی اے کے مطابق ایتھاریٹی نے بتایا کہ بابشاہ عبداللہ گیٹ کا نمبر سو ہے یہ تیرہ میٹر اونچا اور سارے سات میٹر چوڑا ہے اور اس کا وزن چودہ ٹن ہے یہ جدید آرکیٹیکٹرل ڈیزائن اور اسلامی آرائش آرٹ کے بعض منفرید ہے اس بڑے دروازے پر تین ویرونی اور تین اندرونی مہرابیں ہیں دروازے کے اوپر تین بالکنیاں ہیں اس کے اوپر دو مینار ہیں جو مجید حرم کے دوسرے میناروں سے بلند ہیں اس گیٹ کی شاندار تعمیر اور خوبصورت فن تعمیر نے اس سے ایک سنگے میل میں تبدیل کر دیا ہے ایتھارٹی کا کہنا ہے کہ مجید حرم کے کل دروازے دو سو دس ہے جن پر ڈیجیٹل سائن بوٹ لگائے گئے ہیں جو نمازیوں کے اندر آنے کے لیے ہلکے سبز اور مجید بھرنے پر سرخ ہوتے ہیں سعودی طلبہ کی نیوکلئر سائنس ٹیم نے فلپین میں منقضہ پہلے انٹرنیشنل نیوکلئر سائنس اولیمپیاد دوہزار چوبیس میں شاندار کارکردگی کا مزہرہ کرتے ہوئے چار ایوارڈ حاصل کیے سرکاری خبر سائنس ادارے ایس پی اے کے مطابق 31 جولائی سے سات اگرز دوہزار چوبیس تک جاری رہے اولیمپیاد میں چودہ ممالک کے پچپن تلوان نے شرکت کی الشرقیہ ریجن محکومہ تعلیم کے تعلیب ایل محمد ایگریش نے سلور جبکہ احسا اور جدہ کے محکومہ تعلیم کی نمائندگی کرنے والے دیگر تین تلوان حسن عباد اور امری نے کانسی کے تغمے حاصل کیے ہیں تمام تعلیم ایل مو نے کنگ عبدالعزیز فانڈیشن محبا میں ٹریننگ حاصل کی ترکیہ نے سال کے صرف پہلے سات مہینوں میں دو سو اکسٹھ بلیون ڈالر کی برامدات کے ساتھ گوشتہ بارہ مہا کے برامدات کے عدد و شمار تک پہنچ کر ریکارڈ توڑا ہے اسٹنبول میں تیار ملبوسات کے میرے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تجارت نے اس بات پر زور دیا کہ ترکیہ اپنی شہر نمو کے ساتھ دنیا کے سرکردہ ممالک میں سے ایک ہے اور برامدات کے عدد و شمار کے بارے میں تفصیلات شیئر کی اس سال کے پہلے تین مہینوں میں ملک میں کل قومی آمدنی بڑھ کر ایک ٹریلین ایک سو ونسٹھ بلین ڈالر ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ ساڑھے پانچ فیصد کی شہر نمو کے ساتھ ترکیہ دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں شامل ہو گیا ہے چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارت نے مالیہ کی قلت سے پریشان پاکستان کو ایک سال کے لیے بارہ بلین امریکی ڈالر کا خرض دینے پر آمد کی ظاہر کی ہے بینن قوامی مالیتی فنڈ امکان ہے کہ جاریہ ماہ کے آواقیر میں ساتھ بلین امریکی ڈالر کے پیکش کو منظوری دے گا آج سائنینڈ کی خائمہ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد وزیر فائنانس محمد اور انگزیب نے میڈیا سے کہا کہ آئی ایم ایف ایکزیگیٹیو بورڈ میٹنگ میں کوئی تاقی نہیں ہوگی یہ میٹنگ ساتھ بلین امریکی ڈالر کا خرض دینے کے لیے جاریہ ماہ کے آواقیر میں ہونے والی ہے دی ایکسپریس ٹیربوننن نے آج یہ اطلاع دی توقی ہے کہ ایگزیگیٹیو بورڈ میٹنگ اٹھائیس اگس کو ہوگی اس پیشرف کے ساتھ پاکستان میں بورڈ میٹنگ کی تاریخ پر غیر یقینی قتم ہو گئی اور انگزیب نے کہا کہ چین سعودی عرب اور متحدہ عرب عمارت بارہ بلین ڈالر کے ڈیپوزٹ ایک سال کے لیے دیں گے بنگلہ دیش کی معذول وزیراعظم شیخ حسینہ دہلی میں چند دن رہے گی ان کے بیٹے سجیب واجد نے چارشنبے کے دن یہ بات بتائی چھتر سالہ آئیوہ میلی قائد نے پیر کے دن نئی دہلی کے قریب ایک ائر بیس میں لائنڈنگ کی تھی جہاں سے انہیں دہلی میں ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ان کے ساتھ ان کی بہن شیخ ریحانہ بھی ہندوستان آئی بھی ہے جنمن نشریعتی ادارے کو انٹرویو میں شیخ حسینہ کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ آیا ان کی ماں تیسرے ملک میں پناہ چھاتی ہے سجیب واجد نے کہا کہ یہ سب وفہ ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا وہ دہلی میں کچھ عرصہ رہے گی میری بہن ان کے ساتھ ہیں وہ تنہا نہیں ہیں شیخ حسینہ کی بیٹی سائمہ واجد ورلڈ ہیلتھ آرگانیزیشن کی ریجنل ڈائریکٹر فور ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن ہے جس کا ہیڈکارٹرز نہیں دہلی میں ہے شیخ حسینہ کے برطانیہ روانگی کے منصوبے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی برطانیہ نے انہیں پناہ دینے میں پسو پیش کا مظاہرہ کیا ہے شیخ ریحانہ کی بیٹی ٹیولیپ صدیق برطانوی پارلیمنٹ کی رکن ہے برطانیہ میں شیخ حسینہ واجد کے مصطفی ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے نوبل انامیافتہ ماہر معاشیات ڈاکٹر محمد یونوس کو عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کر دیا گیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق عبوری حکومت کے باقی ارکان کے ناموں کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا گوشتہ روز اعتجاج کرنے والے طلبہ کے مطالبہ کو تسلیم کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد یونوس نے کہا تھا کہ وہ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کی سربراہی کے لئے تیار ہیں خبرہ سائن سی ای ایف پی کو ایک تیریری بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ مظاہرین نے مجھ پر جو اعتماد کیا اس میں اپنے لئے اعزاد سمجھتا ہوں جہاں وہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں عبوری حکومت کی خیادت کروں 84 سالہ نوبل انامی آفتہ مایکرو فائننس کے لمبردان نے آزاد انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش میں اقدامات کی ضرورت ہے تو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی جردت کے لئے میں یہ منصف سمالنے کے لئے تیار ہوں انہوں نے کہا تھا کہ عبوری حکومت صرف شروعات ہے لیکن پائے دار امن صرف آزادانہ انتخابات سے ہی آئے گا اور انتخابات کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی نظر بندی سے رہائی کے ایک دن بعد بنگلہ دیش کی سابق وزرعظم اور بی این پی سربراہ بیگم خالدہ زیا نے 84 شمعے کے دن ملک کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی جدوجہد نے ناممکن کو ممکن بنا دیا انہوں نے کہا کہ غصہ یا انتقام نہیں بلکہ پیار اور امن سے ملک کی تعمیر نہ ہوگی 2018 کے بعد سے اپنی پہلی تقریر میں جو نیپلٹن میں بنگلہ دیش نیشنل اس پارٹی کی ریالی میں ویڈیو لنک کے ذریعے کی گئی 85 سالہ بیگم خالدہ زیا نے برخراری امن کی اپیل کی انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے قید سے ان کی رہائی کے لیے جدوجہد کیے اور دعا کی موسیقی موسیقی